اعوذ باللہ من شہدوان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام فرنڈ فینسین چینل کے ویورز کو آپ کا دوست عظیم عبزل اپنی ایک نئی ویڈیو کے اندر خوش شامدید کہتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ جان چکے ہیں کہ آج آپ نے تھمنیل بھی دیکھ لیا اور ماشاء اللہ سے آپ نے ہمارے چینل پر آکے اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ آج ہم اس ویڈیو میں کیا بات کرنے والے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیپنیز بینٹم کے اوپر کہ آخر جیپنیز بینٹم کیا ہے کبوی سے پیدا ہوئی ہے اور اس بریڈ کی جو پہچان ہے بسیکلی ویڈیو میں بتانا یا ویڈیو کو بنانے کا مقصد بسیکل ہے کہ آپ دوستوں کو اس کی پہچان کے بارے میں بتایا جائے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی چیز پر ذکر کریں گے کہ آخر یہ بریڈ جو ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کے تعلق کی بات کر لیں تو اس کا جو مین اوریجن ہے اس بریڈ کا جیپنیز بینٹم کا یہ مین اوریجن جو ہے وہ اس کا ہے جاپان ان کا تعلق جو تھا وہ جاپان سے تھا اور اس بریڈ کو جو ہے وہ ہم ٹرو بینٹم کہتے ہیں ٹرو بینٹم کا مطلب ہے یہ وہ بریڈ ہے جس میں ہمیں لارڈ سائز نہیں ملتا صرف اور صرف بینٹمز ہی ہوتے ہیں یہ بڑے سائز میں یہ برڈز اویلیبل نہیں ہوتے اب ہم بات کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس بریڈ کے ٹیمپرمنٹ کے حوالے سے کہ یہ بریڈ کس طرح کیا تو یہ بریڈ بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں زیادہ تر میل جو ہے اس کے اندر اتنا اگریشن ہوتا ہے لیکن بہت کم جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ اگریشن جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ بریڈ ہے جی تو ویورز ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں کہ یہ بریڈ کا تعلق جو ہے وہ جاپان سے ہے اور ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ ہم ان کو اپنے گر کے اندر جو ہے وہ ٹیم کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ ورائیٹی ہے بیسیکلی اس کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ آپ کے اپنے شوق کے تحت جو ہے وہ اس کو بنایا گیا شوق کی ڈویلپمنٹ کے ذریعے تاکہ آپ اگر گر کے بیک یارڈ میں یا گارڈن میں یہ بریڈ رکھیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگیں جی تو دوستو اس بریڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں ان کی ایگ لائنگ کی ایوریج کے اوپر تو ان کی سلانہ جو ایگ لائنگ ایوریج ہے وہ عموماً باقی بریڈ کی نسبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے لائک ان کے سلانہ جو ایگ ایوریج ہے وہ تقریباً ون ہنڈرڈ کے قریب جو ہے یہ سلانہ ایگ لائنگ ایوریج رکھتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ کم ہے ایوریج لی لو ہے لیکن جو پاکستانی تیمپریچر کے مطابق میں نے ان کو دیکھا ہے خود پرسنل اوبزرف کیا ہے تو یہ مطلب ایوریج ان کی ہنڈرڈ کہا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ان ففٹی کے قریب جو ہیں وہ ایگ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک دن کے گیپ کے بعد میرے پاس پرسنل جو فی میلز رہی ایک دن کے گیپ کے بعد یہ جو ہیں لائنگ کر لیتی نہیں بہت خوبصورت جو ہے وہ ان کی ایک لائنگ ایوریج جو ہے وہ ہمارے پاس آتی رہی ہے تو ویورز میں آپ کو جو ہے وہ ان کے ایکس تھوڑے سے دکھاتا چلوں تو یہ آپ ان کے ایکس دیکھیں کہ بہت چھوٹے سے ایکس ہوتے ہیں اور سلانہ ایوریج جو ہے وہ ان کی ون ہنڈرڈ سے ون ہنڈرڈ نیند ففٹی پاکستانی ایٹموسفیر کے مطابق جو ہے وہ ایوریج ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم اس کے تھوڑے سے پوائنٹس کی طرف کہ یہ بریڈز کے بیسیک پوائنٹس کیا ہیں اس کی مطلب پہچان کیا ہے اس کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے تو اس کی پہچان میں سب سے پہلے آپ اس کے جو میل ہے اس کو چیک کریں گے تو یہ اس کی جو کوم ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل سنگل کوم ہونا چاہیے یہ سنگل کوم برڈ ہے اس کے اندر کوم کی کوئی اور جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے مطلب جیسے آپ دوست دیکھتے ہیں روس کوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو پیا کوم میں بھی برڈ کچھ آتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ڈیفرنٹ کائنٹس کی برڈز دیکھاؤں گا میں جس میں آپ ڈیفرنٹ کائنٹ کی کوم بھی دیکھیں گے ڈیفرنٹ کائنٹ کے تیلز بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ برڈز کی اور بھی چیزیں جو ہے وہ چیک کریں گے آپ نے اس کی کوم کے بارے میں دیکھ لیا اس کے علاوہ اس میں جو بڑی بہترین چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو اسی میل میں دیکھاتا ہوں یہ آپ میل چیک کریں تو اس کی یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہیڈ سے اس کے اپ ورڈ ہونی چاہیے یہ اس کی مین خوبصورتی ہے کہ اس کی جو چیز ہے وہ اس کے ہیڈ سے ہمیشہ اب چلی جاتی ہے Universe ہوتی ہے اور وہی چیز آپ جو ہیں وہ اس میل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میں کچھ پیکٹرز کے ذریعے بھی آئیڈیہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں دیں دوں گا کہ اس کی تیل کی جو شیپ ہے وہ کیا ہوتی ہے اب آتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی legs کی جو ان کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے تو ان کی legs جو ہیں وہ بلکل چھوٹی سی like and finger آپ کی finger سے بھی زیادہ چھوٹی ہونی چاہیے ان کی legs تو وہی چیز جو ہے وہ آپ ان birds میں چیک کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ ان birds کی legs جو ہیں وہ آتی ہیں اس breed کے اندر کتنے colors جو ہیں وہ develop ہوئے ہیں تو اس breed کے اندر جو ہیں وہ different types کے colors ہوتے ہیں جس میں تقریباً 23 کے قریب جو ہیں وہ اس breed کے اندر کلر جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں تو اس میں different colors میں میں آپ کو کچھ جو ہے وہ pictures ایڈ کر دیتا ہوں جس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس میں ہم جو ہے وہ black tail تو آپ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے black tail کے میل جو ہیں وہ میرے پاس جو موجود ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت color ہے سب سے پیارا color جو ہے وہ black tail Japanese white color میں black tail کا ہونا پھر آپ دیکھیں گے اس میں pure black color بھی موجود ہوتا ہے اب next جو ہے وہ ویوز آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں مل جاتا ہے کوکو color جو ہے وہ بہت وہ بہت پیارا color ہے پھر اس میں آپ دیکھیں گے بارچن color جو ہے یہ بھی اس breed کی بہترین خوبصورتی ہے اور بہت پیارا یہ بھی color ہے اب next جو ہے وہ ہم color کی طرح بڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس red malted اور black malted color ہے جو کہ بہت خوبصورت color ہے اسی طرح سے اس breed کے اندر اور different lavender color بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں lavender color ہے یہ بھی بہت پیارا ہے بہت سارے colors کی rotation جو ہے وہ اس breed کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو زیادہ تر میں نے دیکھیں black tail malted اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے pure white japanese black japanese تو اس طرح کے کافی colors کی rotation جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آپ کے لیے available ہیں اس breed کی اگر market worth کی یا market price کی بات کریں تو market price جو ranges start ہوتی ہیں تقریباً پاکستان میں دو ہزار سے لے کر دس ہزار تک جو ہے وہ par piece جو ہے وہ اس کا جاتا ہے جس میں different colors ہر color کی جو ہے وہ اپنی market worth ہے کچھ colors ایسے ہیں جو rare ہوتے ہیں overall اس breed کی rarity پہ بات کریں تو یہ اتنی زیادہ rare نہیں ہے common breed ہے آپ کو عموماً جو ہے یہ مل جاتی ہے اب بہت ساری breeds ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی legs کیسی ہیں clean ہیں یا پاموز والی ہیں تو آپ دوست جو ہے وہ کافی breeds دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری breeds ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پرموز ہوتے ہیں جیسے آپ کو کوچین بینٹمز نظر آ جاتے ہیں یا کوچین ہیویز نظر آ جاتے ہیں لیکن اس breed یہ اگر بات کریں تو اس کی legs جو ہے وہ مکمل طور پر clean ہوتی ہیں اس کی legs کے اوپر کسی قسم کے feathers نہیں ہوتے ہیں اور جتنی زیادہ چھوٹی legs ہوں گی اتنا ہی زیادہ یہ خوبصورت breed جو ہے وہ ہمیں نظر آئے دوستو امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو ہماری friend fancy انس کی یہ آج کی اپیسوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ اسے لائک کر دیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں تک اور اگر آپ کسی breed کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی fancy breeds کے بارے میں کہ آپ کو اس کے points بتایا جائیں گے کن points کی basis کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو خریدنا ہے اور اس کے temperament کے حوالے سے اور دوستو میں ایک اور بات اس breed کے حوالے اس میں انشن کرنا بھول گیا کہ climate کے حوالے سے کہ یہ موسمی اعتبار سے یہ breed کیسی ہے تو اس کو تقریباً تمام موسم جو ہے وہ اس میں رزیسسنس موجود ہے ہر موسم کے اعتبار سے کہ پاکستانی ایٹموسفیر میں جو ہے یہ بہترین breed ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھنڈے cool weather کو جو ہے یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتی گرم علاقوں میں رہنا یہ breed جو ہے وہ پسند تو اگر آپ بھی کسی breed کے بارے میں سکتے ہیں کہ کسی breed کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو بتا دیا جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے دوستوں کو نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ لین کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں